اپیسوٹ کے سٹارٹنگ میں مینہ فو کی گلڈ فرنڈ کے بہرے میں سوچ رہی تھی اس کے پاس فو آتا ہے تو وہ وہاں سے جانے لگتی ہے فو اس سے رو کر ہسپٹل چلنے کے لیے کہتا ہے پر مینہ جانے سے منع کرتی ہے فو بچی سے ملنے جانے کے لیے مناتا ہے تو وہ مان جاتی ہے دوسرے طرف پانو الگ الگ کمپنی میں جوب اپلے کرنے کے لیے جاتا ہے اسے کہیں بھی جوب نہیں ملتی ہے لاشٹ میں وہ ایک کمپنی جاتا ہے پر اسے اندر جانے نہیں دے رہے تھے پھر بھی وہ اندر چلا جاتا ہے وہ اور اس کے پاپا جوب بھی کیے تھے سب کو پتہ شیل گیا تھا اس کے وجہ سے اسے کہیں بھی جوب نہیں دیتے ہیں مینہ اور فو ہسپٹل جاتے ہیں بچی مجھے کچھ کہنا ہے کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ ممی اور پاپا ایک دوسرے سے پیار کرے ہم ایک فیملی ہے فو کی گلڈ فرنڈ بچی کو یہ سب کہنے کے لیے سکھائی تھی مینہ ان تینوں کو ساتھ میں دے کر شیٹ تھی پھر وہ گھر آ کر فو کے پاپا سے ملتی ہے اور کانٹریک ختم کر دینے کیلئے کہتی ہے میں یہاں پر رہنا نہیں چاہتی ہوں اور گھر جانا چاہتی ہوں یہی سب کے لیے اچھا ہے یہ جگہ اس کے لیے نہیں ہے فو کے پاپا اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ ڈیسیجن لے چکی ہے کہتی ہے فو باہر وہی پر رہتا ہے اور وہ سب سن لیا تھا مینہ باہر نکلتی ہے اور فو کو دے کر کیا تم سب سن لیے پوچھتی ہے تو وہ ہاں کہتا ہے مینہ اسے کہتی ہے یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے تو مجھے جانے دو فو مان جاتا ہے اور اس کی ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے لیکن اس سے پہلے کی ہم اپنے الگ الگ راستے پر جائیں کیا میں تم سے ایک چیز مانگ سکتا ہوں فو اسے اسی بیچ پر لے کر جاتا ہے اور دونوں ساتھ میں بتائے ہوا ٹائم کو یاد کر کے ایمشنل ہو جاتے ہیں اگلے دن مینہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی فو اسے نہیں ملتا ہے اور بس اسے دیکھ رہا تھا مینہ چلی جاتی ہے فو بہت سیٹ تھا اور رو رہا تھا مینہ گھر آتی ہے پھر وہ وی سے ملنے کے لیے جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کیا میں یہاں پر کام کر شکتی ہوں تو وی ہاں کہتا ہے مینہ کام کر رہی تھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے وی اسے ڈاکٹر کے پاس چلنے کے لیے کہتا ہے پر وہ نہیں جا رہی تھی پھر بھی وی اسے چلنے کے لیے کہتا ہے پھر دونوں ڈاکٹر سے ملتے ہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں تم پریگننٹ ہو مینہ یہ سن کر چوک جاتی ہے اور کیا آپ شور ہے پوچھتی ہے وہ بلیپ کرنے ہی پا رہی تھی دوسرے طرف سیکریٹری فو کو بتاتے ہیں یہ رب دی سی او کے لیے تمہیں چوئس کیے ہیں پر وہ ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا اور کسی اور کو اوارڈ دینے کے لیے کہتا ہے تب ہی وہاں پر بچی اور اس کی گل فرنڈ آتے ہیں فو سے پوچھتا ہے تم بچی کو یہاں پر کیوں لائی ہو تو وہ کہتی ہے میں کیوں نہیں لا سکتی کچھ دنوں سے بچی تمہیں نہیں دیکھی تھی اور تمہیں میس کر رہی تھی وہ وہی انویلپ دیکھ کر اسے اوارڈ ایکسپٹ کرنے کے لیے کہتی ہے پر وہ نہیں جائے گا کہہ رہا تھا پھر بھی وہ سیکریٹری کو فو جائے گا کہہ دیتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں اگلے سن میں پانو اور اس کے پاپا فو کو اوارڈ مل رہا ہے جان کر بہت گصے میں تھے پانو کے پاپا اسے ڈاٹنے لگتے ہیں تم اب تک کچھ نہیں کر رہے ہو پانو ان سے پرومس کرتا ہے میں فو کو ہرا دوں گا پھر وہ کسی کو کال کرتا ہے اور فو کو آج رات مارنے کے لیے کہتا ہے بھیتا سب سن لی تھی پھر وہ مینا سے ملنے کے لیے جاتی ہے وی وہاں پر آتا ہے تو وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی ہے اس لیے مینا وی کو یہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے بھیتا مجھے گھر چھوڑ دے گی وہ جلا جاتا ہے مینا اسے کیا ہوا ہے پوچھتی ہے تو وہ یہ فو کے بارے میں ہے کہتی ہے یہ سن کر مینا وہاں سے جا رہی تھے بھیتا اسے رکتی ہے اور بتاتی ہے پانو آج فو کو شوٹ کرنے کے لیے کسی کو بھیجا ہے دونوں اب کیا کریں گے سوچ رہے تھے مینا فو کو کال کرتی ہے پر وہ نہیں اٹھاتا ہے دونوں کمپنی جاتے ہیں فو اور ٹی جا رہے تھے مینا اور بھیتا ان دونوں کو آواج لگاتے ہیں پر دونوں نہیں سنتے ہیں ٹی کار میں ہی اپنا فون بھول گیا تھا اس لیے وہ لانے کے لیے چلا جاتا ہے بھیتا کی پیر میں موچ آ جاتی ہے وہ مینا کو فو کے پاس جا کر اسے سب بتانے کے لیے کہتی ہے مینا فو کے پاس جاتی ہے وہاں پر دو لوگ آتے ہیں مینا فو کو بتاتی ہے یہاں پر ڈینجر ہے فو اسے یہ سب کیا بول رہی ہو پوچھتا ہے تب ہی وہاں پر وہ لوگ آ جاتے ہیں اور فائٹ کرنے لگتے ہیں مینا اسے سائیڈ میں لے جاتی ہے اور دونوں چھپ جاتے ہیں وہ گنڈے واپس آتے ہیں اور انہیں ڈھونڈ رہے تھے فو ایک گنڈے سے فائٹ کرتا ہے مینا اور ایک گنڈے سے فائٹ کرتی ہے وہ گنڈا اسے ہی مارتا ہے فو مینا کو بچانے کے لیے جاتا ہے اور اس گنڈے سے فائٹ کرتا ہے مینا دیکھتی ہے وہ گنڈا فو پر فائر کرنے والا ہے وہ فو کے آگے میں آ جاتی ہے اور اس کی سولڈر پر گولی لگتی ہے وہ فو پر بھی فائر کرتا ہے گولی بس چھو کر نکل جاتی ہے وہاں پر ٹی اور بھیتا آ جاتے ہیں تو وہ گنڈے وہاں سے چلے جاتے ہیں مینا بہوس ہو گئی تھی اسے ہسپٹل لے کر جاتے ہیں اور اس کی آپریشن چل رہی تھی اوفیسر فو سے ملتے ہیں اور اسے پوشتاش کرتے ہیں ٹی بتاتا ہے ہمیں پہلے ہی کوئی انفارم کر دیا تھا اسے کون پوشتے ہیں بھیتا سب سن رہی تھی پھر وہ پانو کو کال کرتی ہے اور اسے پوشتی ہے تم ہی تھینہ جو فو کو مارنے کے لیے بھیجے تھے یہ سن کر پانو ڈرنے لگتا ہے اور کیا تم کسی کو یہ بات بتائی پوشتا ہے تو بھیتا کہتی ہے یہ سب ابھی بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے پولیس تم کو ابھی گھر پر پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں ٹی بھیتا کو بلانے کے لیے جاتا ہے بھیتا پانو کو کہتی ہے ارشت ہونے سے پہلے تم کو وہاں سے بھاگنا چاہیے ٹی سن لیا تھا اور وہ گسے سے وہاں سے جا رہا تھا بھیتا اسے رکتی ہے ٹی کہتا ہے تم بس اب تک مجھے یوج کر رہی تھی بھیتا کہتی ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں پر ٹی کہتا ہے تم دونوں بھائی بہن مل کر میرے بھائی کو مارنا چاہتے ہو بھیتا کہتی ہے میں پانو کے ساتھ میں ملی ہوئی نہیں ہوں میں بس نہیں چاہتی تھی کہ اسے پھر سے ارشت کیا جائے ٹی گسے میں تھا اور اپنا ہاتھ چھڑاتا ہے بھیتا نیچے گر جاتی ہے پر وہ اسے نہیں اٹھاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پولیس پانو کے گھر جاتے ہیں پر پانو گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا مینہ کی آپریشن اچھے سے ہو گئی تھی فو مینہ سے ملتا ہے اسے ڈاکٹر سے پتا چل گیا تھا مینہ پریگنٹ ہے وہ مینہ سے بچے کے بارے میں پوچھتا ہے یہ میرا بچہ ہے نا وہ نہیں بتا رہی تھی تب ہی وہاں پر وی آ جاتا ہے اور فو کو یہاں سے جانے کیلئے کہتا ہے اور میں اس بچے کے پاپا ہوں کہتا ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں فو کیا یہ سچ ہے پوچھتا ہے تو مینہ ہاں کہتی ہے پر وہ اس پر بیلیب نہیں کر رہا تھا وی بس یہ سب اس لئے بولا تھا کیونکہ وہ مینہ کو اور پرابلم میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا دوسرے طرف پانو جہاں پر چھپا تھا وہاں پر پولیس اسے ڈھونڈنے کیلئے آتے ہیں پانو انہیں دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اپنی ممی کو کال کرتا ہے وہ اس سے بات کر رہے تھے پانو کے پاپا ان سے فون لے لیتے ہیں اور اسے ڈاٹنے لگتے ہیں تم میرے بیٹے نہیں ہو جاؤ اور مر جاؤ اس کے پاپا بھی اب اسے چھوڑ دیئے تھے وہ اب کیا کرے گا سوچ رہا تھا فو کی گلفرنڈ جا رہی تھی اس کی کار کے آگے میں پانو آ جاتا ہے وہ اسے دیکھنے کیلئے جاتی ہے تو پانو اسے پکڑ لیتا ہے اور گن دکھا کر اسے وہاں سے لے جاتا ہے وہ وہی کڈنے پر کے ساتھ میں رہتا ہے اور فو کو پکڑ کر لانے کیلئے کہتا ہے وہی مینہ کو باہر گھومانے کیلئے لے کر گیا تھا اسے ایک کلائنٹ کال کرتا ہے تو وہ بات کرنے کیلئے چلا جاتا ہے فو کی گلفرنڈ کڈنے پر کو مار کر وہاں سے بھاگ رہی تھی اور بھی سجا کر ٹکرا جاتی ہے بچی مینہ سے ملنے کیلئے آتی ہے مینہ فو کو دیکھ کر گصے میں تھی اور وہاں سے جا رہی تھی بچی اسے روک رہی تھی اور نیچے گر جاتی ہے دونوں اٹھانے کیلئے جاتے ہیں تبھی پانو ان پر فائر کرتا ہے پر گولی نہیں لگتی ہے پانو وہاں پر آتا ہے اور فو کو اپنے پاس بلاتا ہے ورنہ وہ تینوں کو مار دے گا فو اس کے پاس جاتا ہے پھر بھی وہ مینہ پر فائر کرنے والا تھا فو اس سے فائٹ کرتا ہے تبھی وہاں پر ایک اور گنڈا آ جاتا ہے اور وہ اوپر فائر کرتا ہے فو پانو کو چھوڑ دیتا ہے مینہ گن نیچے دیکھ کر اٹھانے کیلئے جاتی ہے پر پانو اٹھا لیتا ہے اور بچی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے مینہ بچی کو چھوڑنے کیلئے کہتی ہے اور اس کے پاس جا رہی تھی وہاں پر سب لوگ آ جاتے ہیں تو پانو مینہ کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے پھر وہ فو کو کال کر کے پیسے مانگتا ہے اور پولیس کو یہ مت بتانا ورنہ تم دونوں کا چہرہ دیکھنے ہی پاؤ گے اگلے دن وی اور فو پیسے دینے کیلئے جاتے ہیں پانو وی کو دیکھ کر فو کو کال کرتا ہے اور تم اپنے ساتھ کسی اور کو کیوں لائے ہو پوچھتا ہے وی کہتا ہے میں پولیس والا نہیں ہوں پانو پیسے بیلڈنگ میں جا کر رکھ دینے کیلئے کہتا ہے دونوں جا کر رکھ دیتے ہیں پھر مینہ اور بچی کو ڈھونڈنے کیلئے جاتے ہیں بچی مل جاتی ہے پر مینہ نہیں ملتی ہے جب واپس پیسے دیکھنے کیلئے جاتے ہیں تو پانو لے گیا تھا وہ بھاگ رہا تھا تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتے ہیں اور اسے سرنڈر کرنے کیلئے کہتے ہیں پر وہ ان پر ہی فائر کرنے لگتا ہے پولیس بھی اس پر فائر کرتے ہیں تو اسے گولی لگ جاتی ہے اور یہی پہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے تھائنکیو فر ویچنگ